دیش کی روح کی آواز ہے اور ہماری پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے اور اس سٹینڈ کے ساتھ میں اٹل کھڑا ہوں آتنکواد کے ساتھ کوئی سمجھو ہوتا نہیں آتنکواد کو کچلنا چاہیے اور اس سے زیادہ آتنکواد کے گھنونے منصوبوں کو کچلنا زیادہ ضروری ہے کیا آج کوئی یہ چاہتا ہے کہ آتنکواد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جائیں آتنکواد اس دیش کو کھیرو کھیرو بکھیر دے دیش کا وکاس تھم جائے دیش کا امن امان پوری طرح سے بگڑ جائے یہی آتنکوادی چاہتا ہے یہی آتنکوادی چاہتا ہے جنہوں نے یہ گھنونہ اپراد کیا تھا اسے گھسیٹ کے لانا چاہیے اور ایک ایسی سزا دینی چاہیے ایسا سزا یافتہ کرنا چاہیے کہ پیڑی در پیڑی it acts as a deterrent for generations پیڑیاں یاد کریں ایسی گھنونی سزا دینی چاہیے جنہوں نے اس چیز کی responsibility لی جو مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا 1999 میں کندھار میں ان کی بیڑیاں کس نے کھولی تھے انہیں کس نے رہا کیا تھا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کی responsibility ہے ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے کیوں فوجی مرے کیوں جوان مرے کیوں باپ کے کندے کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا بوجھ بیٹے کا جنازہ سترہ سو انسیڈنٹ کیوں بڑھیں پرمننٹ solution کیوں نہ ہو ان کے ساتھ ہم سب کی جنگ ہے اور میری بھی ہے لیکن کسی گروہ کے سکھ کی جنگ کسی دو سال کے بچے پانچ سال کے بچے مظلوم محلہ بزرگ کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیا کسی گربوتی محلہ کے پیٹ میں پلتا ہوا بچہ کسی کا دشمن ہو سکتا ہے آپ ان آتنک وادیوں سے لڑائی لڑیے ان کے پناہکاروں سے لڑائی لڑیے ان کے پناہکاروں کو لکھیے کہ they need to be extradited میں اٹل کھڑا ہوں اور آج بھی جو میرا سٹینڈ ہے وہ کوئی چھکا نہیں سکتا لیکن اس کو لاؤ جس نے یہ کیا تھا اور جس نے کیا تھا جس نے responsibility لی 99 میں کاندھار جب ہوا تھا اسے کس نے چھوڑا تھا آتنک واد کی کوئی ذات نہیں کوئی community نہیں کوئی قوم نہیں اور اسی لیے نفجوت سنگھ سے دھو آج بھی اپنے stand پہ کھڑا ہے اڑک ہے آج کچھ فوٹویں دکھائیں وہ فوٹویں اس کی بہن کے ساتھ بھی ہیں لنگو وال صاحب کے ساتھ بھی ہیں کیا ان کو بلیم کیا جا سکتا ہے میرے ساتھ ساتھ ہجار فوٹویں کچھاتے ہیں لوگ ہر روز کوئی نہ کوئی آتا ہے مدہ یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں مدہ وہ ہے اور اس مدے پہ نفجوت سنگھ سے دھو اڑک کھڑا رہے گا اور میرا سروس بھی اگر جاتا ہے تو نیوچھاور ہے ان شہیدوں کے اوپر مجھتا ہے